بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے سنتا ہے اس پر قرآن کا ایک لفظ اثر رکھتا ہے تو ایسے ہی آج ہمارے سب شریفائی کی اور اس کی پیاری سی فیملی کی خوبصورت تلاوت سے آپ لحظہ کیجئے والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غساء احوى سنقرعك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يغلم الجهر وما يغفى ونیسرک لنیسرا فذکروا ان نفات الزکرا سيذکروه من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يثلى نارا قبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلا من تزکى وذکر اسم ربه فصلا بل تحسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا لفي سوف الاولى سوف ابراریم وموسا صدق الله العظیم اللهم انك افو كريم تحب الافو فافؤنه اللهم انك افو كريم تحب الافو فافؤنه اللهم انك افو كريم تحب الافو فافؤنه ربنا ایتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرط عسنة وکنا عذاب النا بیرساتھیو آپ نے اسے بلاحظہ کیا ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے بچوں کے سامنے اسلامی تعلیمات پر چلتے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کو ایسے ہی پرسوس انداز میں کریں تاکہ بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو اور بچے تو ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں جب وہ شدید قرب میں ہوں تب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو ان میں آپ ایسا سکون محسوس کریں گے جو آپ شاید دنیا کی کسی چیز سے انہیں نہ دے سکیں اور بچے تو بچے بڑے بھی قرآن کی تلاوت کو سن کر ایک سکون محسوس کرتے ہیں جب بہت زیادہ قرب مصیبہ تقلیف میں ہوں تو نماز پڑھا کریں قرآن کی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ روح کو تسکین ملے گی اور قلب کی بیچینی بھی ختم ہوگی اللہ پاک ہم سب کو قرآن حکیم سے محبت اور دن اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کریں آمین سم آمین چینل پہلے چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بلکن پیس کر دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ